موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین جگہ روے زمین پر اللہ کے نزدیک وہ مساجد ہے اور سب سے بری جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بازار ہیں کیونکہ مساجد میں اللہ کے عبادت بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اور بازار کے اندر شیطان اور فتنہ وہاں پر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس لئے جو بھی چیز اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرنے والی ہو وہ اسلام میں پسند دیدہ ہے اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہو وہ اسلامی کے تبارے سے ناپسند دیدہ ہے ہمارے ایک ساتھی محیدین زہاب نے سوال کیا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ ان کے محلے میں مسجد ہے اور مسجد میں مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ بھی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگ ان لوگوں نے اپنے لئے ایک جگہ خاص متعین کر لی ہے نماز پڑھنے کے لئے کہ جبھی بھی جس نماز میں بھی وہ آتے ہیں وہ اسی جگہ پر بیٹھتے ہیں دوسری جگہ نہیں بیٹھتے ہیں جس جگہ پر وہ بیٹھتے ہیں اتفاق سے اگر کوئی دوسرا شخص وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اسے وہاں سے اٹھا کر پیچھے کی طرف بھیج دیتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے ان کا جواب جاننے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زادہ مسلم شریعہ حلپ لائنگ کا نمبر جو سکرین پر دیا جا رہا ہے اس پر اپنے سوالات آپ بھیجیں وائس میسج کے ذریعے سے یا ٹیکس میسج کے ذریعے سے وائٹس ایپ پر انشاءاللہ کوشش کی جائے کہ آپ کا جواب آپ تک قرآن حدیث کے روشنے میں دیا جائے مہیدین صاحب نے جو سوال کیا ہے اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ مسجد کے ذمہ دار حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں بابندی سے کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ذمہ دار قسم کی لوگ اس معاملے میں ان سے تھوڑی سی غفلت ہو رہی ہے تو نماز پڑھنا چاہیے ہر ایک کو چاہے مسجد کے ذمہ دار ہو یا عامی ہو یا سردار ہو یا بادشاہ ہو تو ان کے سوال کے اعتبار سے جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے عبادت میں نماز بھی ہے ذکر بھی ہے تلاوت بھی ہے اعتقاف بھی ہے درس و تدریز بھی ہے اور ان جگہوں پر یہ جگہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اس لیے اس میں کسی دوسرے شخص کی کوئی ملکیت باقی نہیں رہتی تو لہذا کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے تلاوت کر سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے جو سوال کیا ہے اس اعتبار سے مسجد کے ذمہ دار حضرات کا کسی جگہ کو خاص کر لینا اور وہاں پر کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہے تو اس کو پیچھے بھیج دینا یہ عمل درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں سب کو عبادت کرنے کا برابر حق ہے اگرچہ کہ مسجد بنانے والے صاحب بھی انہوں نے مسجد بنائی ہو تو ان کے لیے بھی کوئی جگہ خاص نہیں کی جا سکتی وہاں پر کوئی بھی آ کر بیٹھ چکتا ہے کوئی بھی آ کر عبادت کر سکتا ہے اور مسجد کے ذمہ دار کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ آنے والے بندے کو عبادت سے روک دیں اس لیے ان کا یہ عمل ذمہ داروں کا یہ عمل درست نہیں ہوتا مساجد میں ایسا ہوتا ہے بعض ضعی فضلات ایک جگہ خاص کر لیتے ہیں کرسیاں خاص کر لیتے ہیں وہاں پر کوئی دوسرا آتا ہے تو ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا ہے وہاں سے رڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اللہ میں ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے وصال دیتے ہوئے کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے ایک جگہ پر بیٹھ کر درز دے رہا ہو قرآن کا یا حدیث کا یا فقہ کا جو بھی ہو اور وہ دوسرے دن مسجد میں جب آیا درز دینے کے لیے تو اس جگہ پر کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا دوسرا درز دیتے ہیں تو آنے والے شخص کو جس کے ایک جگہ متعین تھی اس کے یہ اختیار اور یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ بٹھائے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں اور وہاں پر جا کر بیٹھیں جمعہ کے دن بھی بات دیکھنے میں آتی ہے نمازوں میں بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بچے پہلے سے آ کر چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا تیرہ چودہ سال کے بچے ہوتے ہیں تو انہیں بڑے حضرات آ کر ان کو پیچھے ڈھکیلنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ عمل صحیح نہیں ہیں اس میں مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیف فرمائیں